نواز شریف کی شاپنگ آگئی ہے ویوادوں میں چلتے ہیں نیوز ایکسپریس ویپر جہاں دنیا کی کچھ اور اہم خبریں موجود ہیں پاکستان کی پور پردھان منطری نواز شریف ویوادوں میں گھر گئے دراصل سودیش لوٹنے کی خبروں کے بیچ وہ ایک مہنگی کار سے لندن میں شاپنگ کرنے گئے اس سے جڑا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں نواز گاڑی سے اترتے دیکھے پچھلے کچھ سمیسے پاکستان کی سیاست بھی یہ چرچہ زورو پر رہی ہے کہ نواز پھر پاکستان لوٹ سکتے ہیں حالنکہ یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد پاکستان میں عمران سمیت دوسرے ویپکشی دلوں نے نواز شریف پر فضول خرچی کاروپ لگا دیا اور کہا کہ نواز ایسے وقت میں مہنگی کاروں میں گھوم کر شاپنگ کر رہے ہیں جب پاکستان آرثک سنکٹ سے جوج رہا ہے اور شیابہ سرکار لگا دار ویدیشوں سے لون جھٹانے کی کوشش کر رہی ہے جیپان کو لانچنگ کے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر اپنا راکٹ تباہ کرنا پڑا دراصل ایشتری نام کے اس راکٹ کو وہاں کی سپیس ایجنسی جیپان ایرو سپیس ایکسپلوریشن ایجنسی نے لانچ کیا شروع میں اس مشن کو سفل بتایا جا رہا تھا لیکن کچھ ہی دیر بعد راکٹ میں گڑھ بڑی نظر آنے لگی راکٹ کا سیکنڈ سٹیج انجن فیل ہو گیا اس کے بعد راکٹ کو سیلف ڈسٹرکٹ یعنی خود کو نشٹ کرنے کے سگنل بھیج دیے گئے راکٹ میں ایک ایسی سیٹلائٹ تھی جس سے پڑوسی دیشوں کی بالیسٹک میسائل کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا تھا اترکوریا کے تانہ شاہ کم جونگ ان کی بہن کم یو جونگ نے امریکہ اور دکشن کوریا کو کڑی چیتاب نہیں دی انہوں نے کہا کہ اترکوریا ان دونوں دیشوں کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کے لیے تیار ہے ساتھی کم یو جونگ نے دکشن کوریائی سینا کو امریکی کٹ پتلی قرار دیا اور کہا کہ وہ ہمیشہ امریکی اور دکشن کوریائی سینا پر اپنی نظر رکھتے ہیں تاکہ کسی بھی سمیہ پلٹوار کیا جا سکے دکشن افریقہ میں بڑھتے بجلی سنکٹ کی وجہ سے راشترپتی سریل راما فوسا نے اپنی کیابینٹ کے کئی منتریوں کو بدل دیا انہوں نے پول میشٹائل کو نیا اپر راشترپتی بنایا ساتھی پہلی بار ارجا منترالے کا بھی گٹھن کیا اس کا ذمہ کگو سنچ شو راما گوپا کو سوپا گیا ان کے اوپر 15-15 گھنٹے کی بجلی کا ٹوٹی روکنے کی بڑی ذمہ داری ہوگی ملیشیا کے جو خور سمیت کئی علاقوں میں بھاری بارش کے بعد بار آ گئی اس کے بعد مکانوں میں پانی بھر گیا ساتھی کئی کارے بھی بار کے پانی میں ڈوبی نظر آئی کناڑا کے پی ایم جسٹین ٹروڈو نے وہاں عام چناؤں میں چینی دخل کے ماملے کی جانچ کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ اس ماملے میں ایک جانچ پینل بنایا جائے گا حال ہی میں ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ کناڑا کے چناؤں کو ایک چینی گروپ نے پرہاویت کرنے کی کوشش کی